میں ہوں بی بی سی ہندی سے زبیر احمد اس وقت ہم دلی سے ساٹھ کلومیٹر دور اتاور گاؤں میں ہیں جو پلول علاقے میں ہے اور اس مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خلفائے راشدین مسجد ہے یہی وہ مسجد ہے جس پہ نائے کا یہ الزام ہے کہ اسے حافظ سعید کے پیسے سے بنایا گیا ہے لیکن یہاں پر جو لوگ ہیں مسجد کی تعمیر سے مسجد کے نرمان کے سمیے سے جڑے ہوئے ہیں میرا نام محمد شاکر ہے یہ مسجد خلفائے راشدین ہے اور اس میں بچے بھی پڑتے ہیں ماشاء اللہ جو مسجد کے کام سرو ہوا اس کے لیے لوگوں نے پیسے اکھٹے کرے مسجد وجود میں آئی اس کے وجود میں آنے کے بعد میں جو ہے لوگوں کو ایک جمعہ دار کی ضرورت پڑی کہ مسجد کے لیے کون جمعہ دار بنائے جا تو گاؤں کے اور علاقے کے تمام لوگوں نے یہی مشورہ کیا کہ سلمان صاحب کو کیونکہ اس کے باپ بہت بڑے ایک اللہ والے تھے حضرت مولانا دعوت صاحب مرکز نظام الدین میں ست تر سال اس نے پکائی اس اس گاؤں کی آبادی کتنی اس گاؤں کی آبادی جنگرنا میں لگ بک سترہ ہزار کے قریب ہے تو سترہ ہزار کی آبادی والی والے گاؤں میں اتنی بڑی مسجد کی ضرورت کیوں پڑی آپ بتائیں اس لیے پڑی کہ جناب ہمارے ہاتھ تقریب میں چورہ سی گاؤں کا ایک مزمت میں وہ ہوتا جوڑ ہوتا ہے اس میں سارے گاؤں کے اکھٹے ہو کے اپنے مسجدوں کی کار گزاری دیتے ہیں ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہی کے لوگوں نے اس زمین کو پر کچھ مقدمہ چل رہے تھے ہو سکتا ہے اس میں سے کسی لوگوں نے سلمان کے خلاب کچھ کار روائی کی ہو کس طرح کا مقدمہ چل رہا تھا اس مسجد مقدمہ اس طرح کا چل رہا تھا لوگوں نے کروڑا روپے کی جازہ داب رکھی ہیں کئی کروڑا روپے کی جازہ داب رکھی ہیں تو مسجد کے جب کیانا میں اس نے ہٹانے کی کوشش کی گئی تو ان لوگوں نے لڑائی جھگڑا بھی شروع کیا اور کیانا میں سلمان سے یہ دھمکی بھی دی کہ ہم تجھے دیکھیں گے کہ تیرے ساتھ وہ حال کریں گے تو سدھا مدھا جو جیل میں سڑتا رہے ان لوگوں نے یہ الزام کیوں لگایا آپ لوگوں کے اوپر کہ آپ کے پیسے جو مسجد تعمیر ہوئی ہے وہ پیسہ جو نرمان ہوا ہے مسجد کا وہ پیسہ حافظ سعید کی جو ایک سنستہ تھی وہاں سے آیا اس لیے کہ ان کی طاقت کمزور ہو جائے آگے ہمیں مقابل کرنے کے لیے کوئی رہے گا نہیں اس لیے ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں سلمان پر الزام جو لگایا ہے صرف اس لیے لگایا ہے جو پیسے آئے اس کا حساب ہوگا مسجد کے پاس مسجد کے پاس تقریباً بانڈ میں لاکھ روپے کا حساب دے دیا جو ہم نے گاؤں سے یا یہاں سے علاقے سے اکھٹ گیا اس کا رکارڈ بھی دیا ہے ویدیش سے جو مدد آئے اس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ حالات کیسے ہیں تو آپ کو حساب رکھنا چاہیے تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ویدیش سے مدد آئی نہیں ہے اور اگر آئی ہے تو کسی اور ہی ملک سے آئی ہوگی پاکستان سے ہم کبھی وصول نہیں کر سکتے ہیں تھے میں نے کیا ابھی پیسے آتے ہیں اس کو سلمان نے اگری بھی کیا جو تھے تھوڑے بہت پیسے آئے آئے تھے میں ابھی کہہ رہا ہوں وہ آئے تھے وہ چندہ کے طور پر وہاں سے جو آئے تھے بچیوں کی کچھ شادی کے لیے کچھ چندہ جو ہیں وہاں کے امیروں نے تھوڑا بہت دیا ان کے لیے دیا ہے وہ اس کو آکے سلمان نے لگایا اس میں موسیقی موسیقی